فلائنگ ٹی وی کے دوستو خوش آمدید دوستو آج ہماری منصر سپین کا ایک شاندار ماضی نشہ ثانیہ دور کی کئی یادکاریں رکھنے والا خوبصورت شہر زارہ گوزہ ہے جو سپین کے شمال مشرقی حصے میں اراغون کی علاقے میں واقعہ ہے یہ اراغون خطے کا کیپیٹل سٹی اور سپین کا پانچوان بڑا شہر ہے اس شہر کی ایک برپور تاریخ ہے جو رومن دور سے جا کر ملتی ہے جب اسے سیزر آگسٹا کہا جاتا تھا زارہ گوزہ نام کی ابتداشت شہر کی طویل تاریخ سے ہوئی جبکہ سیزر آگسٹا نام رومن ہے جو رومی شہنشاہ سیزر آگسٹس کے احزاز میں اس شہر کو دیا گیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ مختلف ثقافتوں لسانی تبدیلیوں اور اثرات نے جزیرہ نمہ آئی بیرین میں اس نام کو سارہ آگسٹا میں تبدیل کر دیا موجودہ نام زارہ گوزہ عربی نام سارہ آگسٹا سے نکلا ہے لہٰذا اس نام کی ابتداء صدیوں پر محیط مختلف لسانی اور اقتصادی بنیادوں پر رکھی گئی یہ سپین کے دوسرے خطوں کے لیے ایک کیٹوے ہے اس شہر میں ایک ہوائی اڈا موجود ہے جو لندن پیریس اور میلان سمیت یورپ کے کئی حصوں کو ملاتا ہے سپین میں مورش فن تعمیر کے شاندار نمونے موجود ہیں جو ملک کے بیشتر حصوں پر آٹھ سو سالہ مورش حکمرانی کے آثار کو ظاہر کرتے ہیں تام ان میں سے زیادہ تر عظیم و شان محلات اور کلے اندلس اور ملک کے جنوبی علاقے میں واقعہ ہیں اس شہر کی تاریخ دو ہزار سال سے زیادہ ہے اس شہر پر رومنس مورش اور عیسائی بادشاہوں نے حکومت کی پچیس قبلز مسیح میں جب رومیوں نے اس علاقے میں ایک کالونک قائم کی تو انہوں نے اس کا نام رومی شہنشاہ سیزر اگسٹس کے نام پر رکھا سات لاکھ کی آبادی کے ساتھ یہ شہر سپین کا ایک اہم اقتصادی مرکز ہے زارہ گوزہ کی دو ہزار سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے اس شہر کی بنیاد پہلی صدی قبلز مسیح میں رومیوں نے رکھی تھی اور اس کے بعد سے مختلف سکافتوں بشامول مسلم عیسائی اور جہودی تیذیبوں سے یہ شہر متاثر ہوا الجفریہ محل تاریخی اسلامی محل زارہ گوزہ کا ایک اہم قابل ذکر مقام ہے یہ محل گیارویں صدی میں سپین میں مسلم حکمرانی کے دور میں تعمیر کیا گیا اور بعد میں اسے ایک عیسائی محل میں تبدیل کر دیا گیا گیارویں صدی کے دوران زارہ گوزہ پر بنو ہنود خاندان کی حکومت تھی ایک مسلم خاندان جو وادی عیبرو کے کچھ حصوں بر حکومت کرتا تھا اس خاندان کے قابل ذکر حکمرانوں میں سے ایک المقتدر تھا آج بھی اس شہر کی فن تعمیر میں اسلامی تاریخ اور ثقافت کے آثار نظر آتے ہیں گیارویں صدی میں کرتبہ کی خلافت کے خاتمے کے بعد زارہ گوزہ ایک آزاد مملکت بن گیا اس شہر کو گیارہ سو اٹھاسی میں عیسائی افواج نے فتح کیا جس کی قیادت اراغون کے الفانسو اول نے کی عیسائیوں کی فتح نے زارہ گوزہ میں مسلم حکمرانی کا خاتمہ کر دیا مسلم حکمرانی کے دوران زارہ گوزہ اپنی ثقافتی اور مذہبی رواداری کے لیے جانا جاتا تھا مسلمان عیسائی اور جہودی تینوں مذائب کو ماننے والے یہاں رہتے تھے اس شہر کی ایک اہم مسلم تاریخ ہے خاص طور پر اندلس کے دور میں جب جزیرہ نمہ آئی بیرین کا زیادہ تر حصہ مسلمانوں کے زیر تسلط تھا اس شہر کی بنیاد ابتدائی طور پر رومیوں نے رکھی تھی لیکن اس شہر نے اندلس کی مسلم حکمرانی کے دوران کافی زیادہ اہمیت حاصل کی آٹھویں سے گیارویں صدی کے دوران زرہ گوزہ پر مسلمانوں کا کنٹرول راہ زرہ گوزہ شہر دریائے ایبرو کے کنارے پر واقع ہے جو سپین کے طویل ترین دریائوں میں سے ایک ہے یہ دریائے شہر کے جبریافیہ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس نے اس کی تاریخی ترقی میں اہم کردار ادا کیا زرہ گوزہ میں سال بار کئی تیوار اور تقریبات منقد کی جاتی ہیں یونیورسٹی آف زرہ گوزہ شہر کا بڑا تعلیمی ادارہ ہے یونیورسٹی کی بنیاد پندرویں صدی کے دوران رکھی گئی دیباسی لکھا کیتھیڈرل آف آور لیڈی آف دی پیلر ایک قابل ذکر مذہبی مقام اور علامت ہے زرہ گوزہ سپین میں ایک اہم اقتصادی اور ثقافتی مرکز اور ایک سٹیٹیجک مقام ہے یہ مجموعی طور پر ایک ایسا شہر ہے جو اپنے برپور تاریخی ورثے کو ایک جدید اور مطارق محول کے ساتھ ملاتا ہے اس شہر کی معاشیت لوجسٹکس، آٹوموٹو منفیکچرنگ، زرات اور سیات جیسے شعبیں شامل ہیں زرہ گوزہ جو اصل میں سارا گستہ کے نام سے جانا جاتا ہے رومیوں نے بارویں سے چودھویں صدی قبل از مسیح میں اس شہر کو قائم کیا تھا شہر میں ایک جدید ٹرہم سسٹم موجود ہے جو زرہ گوزہ کے مختلف حصوں میں آسان نکل و حمل کی سہولت فرام کرتا ہے یہ شہر اپنے شاندار فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے زرہ گوزہ میں رومی کھنٹلات ہسپانوی نشہ ثانیہ کی امارات سے لے کر کئی قدیم ڈھانچے بدستور قائم ہیں شہر میں دو سو سے زیادہ فوارے موجود ہیں اس شہر نے انیس سو بیاسی کے فیفا ورلڈ کپ کے دوران میچوں کی میز بانی کی اس شہر کی نائٹ لائف کافی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اس شہر میں سالانہ آتش بازی کے کئی مقابلے ہوتے ہیں شہر میں ایک بڑی سرامکس انڈسٹری موجود ہے جہاں پر مختلف دیدہ زیب اور خوبصورت ٹائلیں انتیار کی جاتی ہیں محلے وقوق کی وجہ سے یہ شہر شمال مشرقی سپین میں سڑک اور ریل نیٹ ورک دونوں کے لیے نکل و حمل کا مرکز ہے زارہ گوزہ کے کارنیوال سے لے کر مقامی لوگ سال بار مختلف ثقافتی اور مذہبی تیوار یہاں مناتے ہیں زارہ گوزہ کی اپنے مقامی بولی ہے اسپانوی زبان کے علاوہ یہاں پر کئی مقامی لوگ آرگوانیز بولی بولتے ہیں سہرہ مونیکروز شمال مشرقی سپین اراغون میں واقعہ ایک نیم سہرہ ہے یہ سہرہ اراغون صوبے میں پھیلا ہے یہ ایک نیم خوشک علاقہ ہے جو اکثر خوشک سالی کا شکار رہتے ہیں یہ سہرہ جولائی کے وسط میں مونیکروز فیسٹیول کے لیے کافی زیادہ مشہور ہے سہرہ کا ایک حصہ واتی ایبرو میں واقعہ ہے سہرہ تقریباً دو لاکھ چھتر ہزار چار سو چالیس ہیکٹر پر موہیت ہے جس کی آبادی تقریباً انچاس گاؤں پر مشتمل ہے مونیکروز سہرہ کا سب سے انچا مقام مونٹی اسکرو ہے جو آٹھ سو بائس فٹ کی بلندی پر واقعہ ہے یہ نسبتاً فلیٹ نیم سہرائی علاقہ ہے جس میں جھاڑیوں کے میدانوں کے مسکن اکثر خوشک سالی کا شکار ہوتے ہیں اور زیادہ تار درجہ حرارت کے ساتھ شایدی کوئی بارش ہوتی ہے یہاں پر سالانہ تقریباً تین سو پچاس میلی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جاتی ہے ویران کھیتوں اور فارم ہاؤسز اور جنگلات بھی اس سہرہ میں بکھرے ہوئے مقامات پر نظر آتے ہیں انیس سو نینانوے کے سروے کے مطابق اس علاقے میں پانچ زار چار سو سے زیادہ انواع کے جانوار پائے جاتے ہیں یہ علاقہ بہت کم آبادی والا ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو سپین کے ایک خوبصورت شیئر زارہ گوزہ کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واتس ایپ پر شیئر کرنے کی علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کلنے اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں شکریہ